بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں کل جتنی کروائی ہوئی ہے اس کے اندر کافی چیزیں اب ظاہر ہونا شروع ہوئی ہیں تو میں نے کہا اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے جائیں دو تین بڑی اہم خبریں آئی ہیں ایک پرویز الہی کے مطالق دوسرا جو جی بی کے سی ایم جن کو ڈسکوالی فائی کیا گیا عدالتوں سے تو اس نے ایک تقریر کیے اس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ بڑی کمال ہیں شہباز شریف اسٹم عمران خان کے نقشے قدم پہ چلنا شروع ہو چکا ہے اور دوسرا پشاور کے اندر جو پی ٹی آئی کا دفتر ہے اس کے اوپر چھاپا مارا گیا ہے اس میں کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے یہ پوری ڈیٹیلزر آپ کے سامنے رکھتا ہے پہلے تو عمران خان نے کل جو عدالتوں کے اندر نیب کے اندر جو پیش ہوئے ٹوٹل تیس منٹ میں جو سوال جواب ہوئے باقی تین گھنٹے ان کو ویسے ہی بٹھایا گیا بس ان کو چائے شائے پلائی گئی اور بٹھا کے رکھا گیا جس کو کہتے ہیں نا تانگ کرنے والی بات اور دوسرا کل پرویز الہی کے بارے میں ایک میڈیا چینل پوری اس نے ایک گھنٹے کی ٹرانسمیشن لگا دی پوری ایک گھنٹے کی سارے صافی گلہ پھار پھار کے بولنا شروع ہو گیا پرویز الہی ڈپریشن میں چلے گئے پرویز الہی جیل میں ڈپریشن میں ہیں اور گھر والوں کو کہہ رہے ہیں بات کون بتا رہے ہیں ذرائع بتا رہے ہیں کوئی تصدیق والی خبر نہیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی ان کا بیٹا ان کا فون نہیں اٹھا رہا مونے سے لائی ان کو کوئی خرچہ پانی نہیں دے رہا وہ کہہ رہا ہے اس سے تو چودری شجاعت بہت اچھے ہیں عمران خان سے بھی گلا کیا ہے اور چودری پرویز الہی اس ٹیم ڈپریشن میں چلے گئے آدھے گھنٹے تک یہ باقاعدہ پروپر مہم چلائی گئی یہ کس لیے چلائی گئی کیونکہ چودری پرویز الہی ٹوٹ نہیں رہا ان سے چودری پرویز الہی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اس لیے یہ مہم چلائی گئی تاکہ اس کا جو یہ جو اپنا گھر والے فیملی ان کے اوپر پریشر پڑے تاکہ وہ ان کو منوائیں کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑے صرف عمران خان کو چھوڑے صرف اتنی بات کی پیچھے اتنی پورا ایک اسکرپٹ دیا گیا ایک میڈیا چینل کو اس نے گھنٹا یہی کہا جی اس کو پیسے نہیں دے رہا سارے پیسے چیک بوکس وہ اس کے پاس ہیں اس کے بیٹے کے نام کے اوپر ہیں وہ جیل میں بچارا ڈپریشن میں چلا گیا ہے ترس رہا ہے اس سے تو چودری شجاعت اچھا تھا پرویزلائی کہتے ہیں عمران خان سے بھی گلا کیا ہے انہوں نے میرا کوئی حال نہیں پوچھا یعنی کہ عجیب و غریب پرپگنڈا شروع کیا گیا دوسرا پشاور میں پولیس نے پی ٹی آئی کے دفتر کے اوپر چھاپا مارا اور وہاں سے ایک تقریباً بارہ فٹ لمبا جھنڈا تھا پی ٹی آئی کا صرف وہ اتارا شاپر میں ڈالا اور چلے گئے یعنی کہ جو پی ٹی آئی کی مہم چل رہی ہے اسپیشلی کے پی کے اندر جھنڈا لگاؤ مہم اب وہ بھی ان کو راست نہیں آئی نہ کسی بندے کو پکڑا نہ کچھ صرف جھنڈا جو پی ٹی آئی کا ظاہری بات ہے دفتر کے اوپر سیکٹریٹ کا دفتر ہو تو ادھر جھنڈا تو لگا ہوتا ہے پی ٹی آئی کا اور جھنڈا ایک علامت ہوتی ہے کسی پارٹے کی ایک نشانی ہوتی ہے ایک پہچان ہوتی ہے تو ان کو غصہ صرف جھنڈے پہ آیا انہوں نے گئے وہاں سے جھنڈا اتارا اور چلے گئے شہباز شریف بھی اس ٹیم عمران خان کی نکل کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے کے اوپر مجبور ہو گئے وہ کیسے عمران خان نے آپ کو پتا ہے قرآن کی بحرمتی کے لیے جو بحرمتی ہوئی سویڈن میں اس کے لیے ازارہ یک جہدی کے لیے جمعہ کو عوام کو کال دیئے کہ جمعہ نماز کے بعد آپ سب نے باہر نکلنا ہے تاکہ ہم ایک میسج دیں دنیا کو کہ ابھی ہمیں تکلیف ہوتی اس طرح کی کام نہ ہوں دنیا کے اندر تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی قرآن مجید کی بحرمتی کی خاطر حرمت کی خاطر نکل رہے ہیں لوگ نکلیں گے تو ان کو روک تو سکتے نہیں نہ ہی دفعہ 140 لگا سکتے تو نکلائے تو پھر ساری دنیا کہے کہ دیکھو جی وہ صرف پی ٹی آئی کی ہو گئی لوگ نکلیں ان کی تو کوئی بات نہیں سنتا تو انہوں نے فورا جمعت اسلامی کو لانچ کر دیا انہوں نے بھی جمعہ کے دن ہی اعلان کیا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف نے بھی رات گئے جمعہ کے ہی اعلان کیا ہے کہ جمعہ کے دن ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ لوگ باہر آئیں اظہار ایک جہدی کریں تاکہ دنیا کو پیغام جائے قرآن مجید کی حرمت کے لیے جو سویڈن کے اندر یہ جو قرآن مجید کی بحرمتی ہوئی اس کے اوپر لوگ باہر آئیں اب کیا ہو گاویے کہیں گے یہ ہمارے لوگ تھے یہ تو ہم نے کال دی تھی چلو جیسے کریں قرآن مجید کی بات ہے دین کی بات ہے اس میں ہمیں کوئی نہیں ہے ان کے جو اپنی ذہنیات ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن چلو لوگ تو نکلیں تاکہ دنیا کو تو میسج جائے ہمارے ملک کی طرف سے کہ بھئی یہ زندہ قومیں ہیں اور یہ اپنے دین کی اور اپنے قرآن مجید کی اور اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حرمت کے مرمٹنے کے لیے تیار ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں کم از کم کوئی دنیا کو میسج تو جائے گا لیکن ان کے جو منصوبے ہیں وہ آپ دیکھتے جائیں عمران خان ابھی جو آخری بات جو جی بی کے سی ام تھے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد جو انہوں نے بات کی ہے اپنی تقریر کی ہے یقین کریں آپ اس کی تقریر سنیں گے آپ کو ایک مرتبہ فخر ہوگا کہ یار کوئی بندہ تھا انہوں نے کہا کسی کے وہمہ گمان میں نہ ہو میں عمران خان کے ساتھ تھا میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں عمران خان کے ساتھ رہوں گا مجھے ہٹا دیا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے پی ٹی آئی متحد ہے جی بی کے اندر ہماری ہی پارٹی کا ہوگا میں بھی ایک ورکر ہیوں خان کا اگر مجھے ہٹا دیا گیا میرے جگہ کوئی اور پی ٹی آئی کا ورکر بنے گا تو مجھے فخر ہے اس کے اوپر مقصد ہمارا عمران خان کو واپس لانا ہے مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ مجھے کیا ملا یا مجھے کیا نہیں ملا تو ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑیں اور پوری جی بی جو ہے پورا جی بی وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم نے عمران خان کو واپس لانا ہے دیکھ لیں ایک بندے کا عظم دیکھ لیں ایک بندے کی سوچ دیکھ لیں اور ان کے گھٹیا پڑوں کی انتہا دیکھ لیں کہ یہ کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں برحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کام تیزی کے ساتھ تو کرنا ہے لیکن ابھی اس ٹیم دھچکے پہ دھچکہ لاغ رہا ہے ان کو جو کام کر رہے ہیں وہ الٹا رییکشن ہو جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جیزیں کب تک چلتی ہیں اب تک لیتنے ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم